بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حدارت زہر رئے کا کیسر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمارے ساتھ عالم باععمل ورانہ سید فدہ حسین بخاری صاحب پر شفر رکھتے ہیں آج کا موضوع تو تھا قرآن الحکیم اس موضوع پہ ہم نے قبلہ صاحب نے کافی تفسیر سے بات کی لیکن ابھی بیچ میں ایک موضوع آ گیا تھا اعتقاف کا اس کو بھی قبلہ صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور ایک جو بہت اہم موضوع ہے آئندہ جو ابھی آئے گا وہ ہے فطرانہ تو ہم اس موضوع پہ بات کر رہے تھے تو قبلہ صاحب مزید اس کی تفصیلات بیان فرمائیں گے جی ایسے کہ اگر کوئی شخص عید الفطر کی رات غروب کیونکہ وقت دیوانہ ہو اور اس کی دیوانگی عید الفطر کے دن زہر تک باقی رہے تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے کیونکہ اسلام جب بات کرتا ہے تو عقل مند انسان سے کرتا ہے جو بچہ ہو یا جو جس کی عقل کامل نہیں ہے صفی ہے یا وہ دیوانہ ہے یا بیوش ہو گیا ہے تو اس سے تو اسلام نہیں نہ مخاطب ہوتا تو یہ بندہ جو دیوانہ ہو گیا ہے غروب آفتاب کے وقت اگلے دن زہر تک اس کی دیوانگی باقی رہے تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے کیونکہ ورنہ احتیاط واجب کی بنا پر لازم ہے کہ فطرہ دے غروب آفتاب سے پہلے اگر بچہ بالک ہو جائے یا کوئی دیوانہ تھا تو ٹھیک ہو گیا ہے یا کوئی فقیر تھا تو غروب آفتاب سے پہلے یادہ گھنٹا کیوں کوئی اس کو نہ مل گیا ہے کچھ جائزہ نکل ہے کوئی ہو گیا ہے چیز کے وہ فقیر نراب اس پر واجب ہے کہ وہ جو شرائط پوری کرتے ہیں تو وہ فطرہ دے جائے بھی کہ ایک بھائی کا فون آیا تھا وقفے میں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ آج مہمان ہمارے ہاں آنے ہیں اور وہ عید تک ہمارے پاس رہیں گے چار پانچ فیملی کے افراد تو ان کے لیے کیا حکم ہے کیونکہ اس وقت ہم آنے ایر نہیں تھے وہ اس وقفے میں آیا تھا ایسا ہے کہ اگر آپ نے دعوت دے رکھی ہے جی تو وہ مہمان آپ کے ہاں عید سے ایک دن پہلے دو دن پہلے یا خود چاند رات کی بات یہ ہے آپ کے آیا اور اس کھانا بھی کھایا رات کو ٹھہرے بھی ہیں جی تو فطرانیں آپ پر پڑ گئے جی وہ جو صاحب خانہ ہے اس نے فطران نے اس کے دینے ہے اس میں کوئی نہیں ہے وہ کہہ جی میرا تو یہ دوست ہے یہ تو میرا کریشین دوست ہے یا میرا جیوش دوست ہے یا مثلا میرا سنی بھائی ہے یا مثلا وہابی یا دیوبندی اس میں کوئی نہیں ہے کوئی بھی ہو ٹھیک ہے تو فطرانیں آپ کو دینے ہیں جو آپ کی اجازت سے آپ کے ہاں آ گیا ہے ٹھیک ہے حتیٰ کہ آخری دن گروہ بھی آفتاب سے پہلے آپ نے بلایا ہوا ہے وہ آ گیا ہے تو لیکن اگر گروہ بھی آفتاب کے بعد آیا آخری دن کی بات ہو رہی ہے آخری دن گروہ بھی آفتاب کے بعد آیا آپ نے بلایا تھا کہ آئیں کٹھی افتاری بھی کریں گے دس بجے افتاری ہوتی ہے وہ دس بجے اس نے آنا تھا راستی میں ٹریفک ہم پھن سکتے ہیں مثلا وہاں پہنچا بارہ مجھے چونکہ وہ آیا افتاری کے بعد تو اس کا فطرانہ آپ پر نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں یہ ہے ٹھیک ہے تو جو آپ نے اگر دعوت نہیں دی جیسے آپ دعوت نہیں دی تھی ایسے ہی گو سے بیٹھئی ہے مثلا ایک نمال آگیا جی ہم آپ کے پاس آگئے ہیں جی ہاں نہیں رہیں گے دو دن یہاں پہ جو آپ کو دعوت نہیں دی تو اس کا فطرانہ بھی نہیں ہے بدوبدی آیا ہے اچھا اس کا نہیں ہے آپ پہ نہیں جو اس کو آپ نے دعوت دی اس کی بات ہو رہی ہے نہیں فرض کیا آپ کا بھائی ہے وہ لندن سے آگیا ہے آپ کو آپ نے نہیں کہا کہ تم آؤ وہ بچوں کو لے کے چونے عید کٹھے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا فطرانہ وہ ظاہر ہے کہ رزات رازی تو آپ ہے نا کہ بھی یہ تو نہیں نا کوئی گرسی دریجہ نہ کار سکتے ہیں نہیں ٹھیک ہے تو راضی تو ہے آپ ہو ہی گئے نا جب وہ آئے تو بلکہ بڑے خوشش ہیں کہ اچھا گیا آپ نے آپ عید پر کٹے آگئے ٹھیک ہے تو راضی ہیں آپ تو آپ کے ہاں وہ ٹھہرے آکے عید والے ہیں لیکن آئے کب ہے یہ نا اگر تو وہ گروبی آفتاب کے دن آئے من باز اب ہوتا ہے نا آ رہے ہیں آج چاند رات آپ کے ہاں ہوگی ٹھیک ہے اگر تو گروبی آفتاب کے پاس پاس آئے ہیں کہ افتاری ادھر ہی آپ کے کی ہے ٹھیک ہے تو پھر تو فتر آنے پڑ گئے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ لیٹ آئے ہیں رات کے گیارہ بارہ بجے آئے ہیں ٹھیک ہے پھر فتر آنے آپ پر نہیں ہے پھر اس کو خود ہی دینے ٹھیک ہے اب جیسے کہ ہماری مسجدوں میں افتاری کا اگر اتنا ڈار ہے تو اس کو کہیں یار تم کو دو کنڈلیٹ آئی سلام علیکم جی والیکم السلام جی جی امتیاز بھائی پھر آیا ہوں تو جو لوگ رات کو افتاری کرتی ہیں جی مطلب ہے انتیس کی نائٹ کو جو افتاری کرتے ہیں مسجد میں ان کے بارے میں افتاری میں ویسے یہ سوار پوچھنے والا تھا بھی جی آپ سے پہلے نا یہی میرے زید میں تھا بھی یہ بتاتے ہیں اس کا جی مطلب ہے جیسے کہ ہماری مسجدوں میں افتاری کا انتظام ہوتا ہے تو انتیس کی شب مطلب محمد حسین کی طرف سے افتاری تھی فرض کیا مسجد میں تو سو پچاس آدمی آ گئے ہیں تو اس کے لیے پھر کیسے ہوگا ایسے ہے کہ جی یہ گھر کی بات ہو رہی ہے یہ مسجدوں کی بات نہیں ہوتی مسجدوں میں تو ویسے انسان افتاری کرا دیتا ہے اللہ کے نام پر ہو رہی ہے افتاری کے چلیں آئیں جو بھی آئے کھار اس میں کوئی کسی اس طرح کا سپیشل میں ہمان نہیں ہے یہ تو ایک عام اعلان ہوتا ہے آج ہیں بعض لوگوں کو دعوت کر کے بلا لیتے ہیں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کے گھر میں آئے اور آپ کا نان خور حساب ہو یعنی اس دن آپ کے ساتھ کھانا کھائے گھر میں آئے ٹیک تو یہ جو مسجدوں میں افتاری دی جاتی ہے اس کے لیے نہیں ہے کہ بھئی ظاہر ہے کہ یہ ویسے بھی ایک ایسا معاملہ کہ کئی کئی مسجدوں میں تو بعض دفعہ ہزار زار بندے کی افتاری ہوتی ہے پائن پائن سو کی ہوتی چار چار سو کی ہوتی ہے تو ایسے تو پھر لوگ ویسے ہی آدھ کھانچ لیں یہ آخری دن تو بالکل یہ افتاری دیڑی نہیں چاہیے نہیں ایسا نہیں ہے افتاری آپ دیں مسجدوں میں آخری دن ہے انتیس یا تیس والے دن جی تو برحال اس کا فطرانہ نہیں ہے ٹیک ہے لیکن آپ نے گھر پہ جو دعوت کی ہے دوستوں کی انتیس کو تو چاند ہو گیا انہوں نے کھانا آپ کے پاس کھایا جی ان کا فطرانہ پھر آپ نے دینا چاہیے یہ چاہیے اور پھر کبرا اس میں یہ ہے کہ پروردگار نے اس کو کوئی اتنا مشکل بھی نہیں کیا ہوا مطلب یہاں پہ اگر ہم پانچ پاؤنڈ جی جو ہے وہ اگر ایک آدمی کے حساب سے ہے تو کوئی اتنا اس میں دیکھو جی اگر کوئی آدمی غریب آدمی ہے کوئی اس کا بڑا رشتہ دار آیا ہے تو بھائی ہے یا بہن ہے یا کوئی اور ہے صاحب حصیت ہیں تو جب فطرانے اس کو پڑ گئے ہیں تو اس کو چاہیے کہ ہم کم از کم ایدی اتنی دے دیں جلو فطرانے بچے نکل جائے مطلب ہے کہ کم از کم وہ آئے گا تو اس کو بھی تو کچھ نہ کچھ کچھ چیز لے کے آنے چاہیے جب آہ ادھر سے اسلام کہتا ہے اس کی فطرانہ دے دیں تو ادھر سے اگر وہ آیا صاحبہ سیعت ہے تو اس کو بھی تو اس کے بچوں کو کوئی اید وغیرہ کچھ چیزیں دینی چاہیے نا چلے فطرانہ یہ دے دیں یہ بھی تو سکتا ہے اور یہ بھی کم گا ایک قسم کا صدقہ ہو جاتا ہے فطرانہ بھی دیکھیں جی فطرانہ تو واجب ہے نا چلے اور یہ کہا گیا ہے کہ فطرانہ دے تو اگلے سال تک جو ہے نا وہ ایسی موت نہیں آئے گی چلے یہ بھی کہا گیا اور پھر اصل معاملہ تو واجب ہے چلے باقی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہم نے روایتوں وغیرہ سے مصطحب چیزیں لی ہوتی ہیں اصل معاملہ ہوتا ہے جو فریض ہے جیسے ہم خونس کے لیے لوگوں کو راگب کرتے ہیں نا جو خاص کر جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں شیخ حضرات تاجر حضرات ٹھیک ان کو کرتے ہیں جی آگر خونس دیں گے تو اتنا اضافہ ہو جائے گا آگر یہ کریں گے بل فرد تو نہیں ہوتا اگلے سال آگل آگ جائے نہیں مثلا ٹھیک آج سے تو ان دی رہے دیں ٹھیک تو مطلب یہ ہو کہہ جی میں نے تو خونس دیا تھا کیا ہو گیا نہیں یہ ایک واجب ہے جو واجب ہے آپ کو ادا کرنا ہے یہ تو ذرا وہ تشویح کرتے ہیں بھی ہے یہ بھی ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا تو یعنی تھوڑا تھا اگر کنجوسی کار رہت کھلے دل سے دے ہی دے کہ تاکہ اس میں اضافہ ہو اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اس کے خرچ کرو گے اس کے لیے تو ایک بدلے میں دس اور ایک بدلے میں سات سو اس سے بھی زیادہ وہ اللہ کر دے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی اگر وہ اضافہ ہوگا تو ہم نے دینا ہے اگر اضافہ نہیں ہوا مثلا تو دینا نہیں ہے نہیں ایک اس کو ایک واجب کے طور پر لینا چاہیے کہ چونکہ اللہ نے مجھ پر واجب کیا ہے اور فریض ہے مجھے دینا ہے تو لہٰذا اتنی تاقیدگی گئی ہے کہ اگر کسی فیملی کے پاس غریب لوگ ہیں تو اگر ایک فطرانہ دے سکتا ہے میاں تو وہ اپنی مثلا بیوی کو دے دے چکے ہیں تو ساری گھر میں فقیری ہیں نا تو وہ بڑے بیٹے کو دے دے مثلا وہ چھوٹی بیٹی کو دے دے کرتے کرتے آخری جی جو ہے گرد کا تو وہ جب فطرانے ہیں تو وہ لے لے گا پھر وہ مرضی آپ چاہے تو باہر کسی کو دے دیں نہیں چاہتے تو فطرانے باقیوں کے ادا ہو گئے یعنی اس طرح سے بھی ہے کہ تاکہ ایک وہ رہے انسان کے اندر فریضہ ادا کرنے کا جذبہ رہے وائلہ انہوں پر واجب نہیں ہے چیک چونکہ جو فقیر ہے اب یہ بھی ہے کہ فقیر کون ہے فقیر یہ ہے کہ جس کے پاس سال بڑ کا خرچہ نہیں ہے وہ فقیر ہے اور مسکین وہ ہے کہ جو اس سے بھی اس کی حالت بتر ہے چیک مثلا کبھی فاقی بھی آ جاتے ہیں گرمے کبھی ہے نبی ہے نہیں ہے بالکل زمین گیر جو آدمی ہو جاتا اس کو مسکین کہتے ہیں فقیر وہ ہے کہ جس کو سفید پوچھ نہیں کہتے ہیں ہم لوگ یہ کہ فرض کرو کہ خرچہ سال کا بھی سزار ہے اور بڑی مشکل سے دس کزار کر پاتا ہے پھر جو دس زار ہے کبھی کمیٹی ڈالی کبھی کسی سے پکڑے کبھی وہ کرزہ لیا کبھی ادھر سے لیے کبھی ادھر سے لیے بڑی مشکل سے سال گزار تو اس کو کہتے ہیں فقیر اور وہ وہ جو ہے وہ لے سکتا ہے فطرہ نہیں لے سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں جس کے پاس کوئی ایسا جاب یا روزگار نہیں ہے کہ جس سے وہ وقت گزار ایک دفعہ یہ ہے کہ پہلے ہی ایک سال کا خرچہ ہے وہ تو فقیر نہیں ہے ایک یہ ہے کہ سال کا خرچہ ہے نہیں لیکن وہ برحال کر لے گا ملازمت کبھی ادھر کرے گا وہ ادھر کرے گا تو روزگار کر کے کر لیتا ہے وہ بھی فقیر نہیں ہے ایک یہ ہے کہ جو نوکری اس کو ملی ہوئی ہے یہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے بارحال ہوتا نہیں گزارا اس کو مثلا میں یہ اب چلو توہین نہ ہو جائے مثلا یہاں پر جو پرانے علماء ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں وہ تو حکومت مدد کری یہ بچے ہیں ان کے تو چائل ٹیکس کرٹ وغیرہ مل رہے تو ان کا گزارہ ہو جاتا ہے جی نہیں مولانا بچارے جو آئے ہوئے ہیں جن کی کوئی چھے سو پاؤنڈ دے رہا ہے کوئی سات سو پاؤنڈ دے رہا ہے آپ جیسے کہہ رہے تھے نا کہ کیا یہاں پر ہیں ابھی دیکھنا یہ جو مولانا جس کے دو تین چار بچے ہیں اور سینٹر والے چھے سو سات سو پاؤنڈ دے رہے ہیں جی ٹھیک ہے تو بعض کو تو بچاروں کو اپنے مارگج بھی دینی پڑتی ہے یہ کچھ تو اگر اس کو گورنمنٹ مدد نہیں کرتی فرض کر ابھی فیلال تو اس کا سال کا خرچہ آپ اسٹری میل لگائیں کتنا بنتا ہے ایک متوسط فیملی جتنا لیتی ہے خرچ کرتی ہے اتنا اس کا بھی ہونا چاہیے تو اگر اس کا حساب لگائیں تو اس کا تو آٹھ زار بن رہا ہے مثلا سال کا ٹھیک ہے ہم میں اس کو پانچ رہا ہے جب کہ گورنمنٹ جب ملا کے دیتی ہے تو وہ بنتا ہے مثلا بیس زار بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا تو ابھی بارہ دار کم پڑ رہا ہے چھیک تو وہ فیدرانے لے سکتا ہے چھیک مطلب جب سینٹر مدد نہیں کر رہا چھیک تو پھر اس یعنی ایسے بندے جو ہے چونکہ نظر نہیں ہیں لوگوں کی اس طرح سے دیکھتے نہیں ہیں اور مطلب کتنے سینٹر ہمارے یہاں پر خالی پڑے ہیں اس لیے کہ دس بارہ خالی پڑے جو مولی کوئی نہیں اور جو مولانا ہیں بھی بچارے ان کی تنخائیں کتنی ہیں آپ دیکھیں کوئی یعنی میار جو ہیں وہ کیا ہے اکثریت جو ہے نا مجھے معلوم ہے کہ کوئی سات سو پونٹ دے رہا ہے کوئی آٹھ سو پونٹ دے رہا ہے تو یعنی اس سے اگر دیکھیں کہ اگر وہ نہ گورمنٹ دیتی ہو تو اس کا ہو سکتا ہے گزارہ اور یہاں کے لوگ جو ہیں مثلا وہ یہ تو کرتے ہیں نہیں جی ادھر کوئی ہے ہی نہیں کوئی بندہ ہی نہیں اس کو دیں ادھر بیجے فلان جگہ وہ بابا جس مولانا کو آپ رکھا ہوا ہے یہ آپ کے بھی ذمہ داری بنا ہوا ہے تو پہلے اس کے تو اخراجات پورے کر لو نا ٹھیک ہے نا جی تو اگر ویسے نہیں کر سکتے تو خومت سے کریں اگر کوئی سید ہے تو سہم سادات سے دے دیں یا سہم امام سے بھی دے سکتے ہیں یا اگر کوئی گیر سید ہے تو اس کو فطرانے بھی دیے جا سکتے ہیں تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ اس معاشرے میں یا یوکے میں یا یورم میں لوگ نہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں بچارے اسالم سیکر ہوتے ہیں یا پورا خرچہ نہیں ہوتا ہے ابھی اوہ کیس چل رہا ہے ابھی وہ مسائل ان کے لیے ہوتے ہیں جی اگر ڈھونڈنا چاہیے ہم تو ڈھونڈ سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہ فطرانے اور یہ جو چیزیں ہیں سب سے پہلی پراریٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ جس جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر لوگ مستحق ہیں تو پھر اس کو دوسری جگہ پر جانا شاید اس طرح سے جہاز ہی نہیں ہے کہ آپ دوسری جگہ پہ لے جائیں جہاں مستحق کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری جگہ پہ لے جائیں آپ کی جانتے ہیں سلام علیکم علیکم جی کیسے ہیں ٹھیک ہے جی کون میرے بھائی کہاں سے بہتے ہیں جی میں مسعود آدھر لوٹن سے بہت رہا ہوں یہ مولانا فطرانے کی بات کر رہے ہیں ابھی فداوسہ انصاب ٹی وی پہ جی مسعود بھائی پر پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو ہماری مسجد زیر تعمیرہ ہے جنرلوٹن میں تو فطرانہ مسجد کو دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سوال ہے میرا یہ بھی پوچھ رہتے ہیں آپ چاہیے کہ مسجد جو آپ دیکھنے جی ایسا ہے کہ اصل تو جو ہے نا یہ جو فطرانہ ہے یہ جو قرآن مجید میں جو آیت ہے کہا گئے انما الصدقہ للفقراء والمساقین یہ فقیروں کے لیے ہیں مسکینوں کے لیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ابن سبیل ہیں ان کے لیے ہیں آملین الزکاة جو کٹھے کرنے والے ان کے لیے ہیں اور جو کرزہ جن پر چڑھا ہوا ہے کرزہ اترنی رہا ان کے لیے ہیں اور جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے یہ آٹھ اس کی مددیں ہیں ٹھیک ہے تو فی سبیل اللہ بھی ہے فی سبیل اللہ بھی ہے تو یہ آٹھ ہیں چونکہ جو پہلے فقیر آیا ہے پھر مسکین آیا ہے پھر یہ اسی طرح کٹھے کرنے والے فی سبیل اللہ تو اگر تو معاشرے میں جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہاں پر پہلے تو دیکھیں کہ اگر فقیر مسکین ہے تو پہلا عقل نہیں کہیے ٹھیک ہے اگر فقیر مسکین نہیں ہیں تو پھر فی سبیل اللہ میں یہ آ جاتا ہے تو فی سبیل اللہ میں پھر مدرسے بھی آ جاتی ہیں مسجدیں بھی آ جاتی ہیں اور کوئی رفع کام ادارے وہ بھی آ جاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں ہو تو اس طرح سے یہ مسجد یا امام بارگاہ میں لگ سکتے ہیں فی سبیل اللہ کے عنوان سے چونکہ ایک شک ایک سیکنڈ پرارٹی ہے پہلی پرارٹی ہے یہی ہے کہ جو ہے فقیر اور مسکین جو ہے اس کو پہلے کریں اور پھر اسی طرح جو فطرانہ ہے وہ بھی سب سے پہلے دیکھیں کہ ہماری اپنی فیملی میں بہن بھائیوں میں قریبی عزیزوں میں کون ہے جو کہ اس کا مستحق ہے اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ اگر جو وہ طبقہ کے جو اہل علم ہے کہ وہ کسی ہاتھ نہیں پھراتے یا اسی طرح جو آہ وہ ہوتے ہیں سفید پوش آدمی کسی سے کچھ کہتے نہیں ہیں مانگتے نہیں ہیں تو ان کی مدد کرنا وہ بھی افضل ٹھیک ہے کیونکہ جیسے کہ اس حساب سے چونکہ خود مولانا بھی وہاں پر مسجد میں ہوں گے وہ بتا سکتے ہیں لیکن چونکہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ بھی ایک شک ہے چونکہ جہاں پر آپ پڑھیں گے نا فطرانے کے مسائل اس میں لکھا ہے فطرانے کے مسارف وہی ہیں جو کہ زکاة کے مسارف ہیں تو زکاة کے مسئلہ جو قرآن نے بیان کی ہیں وہ آٹھ ہیں اور اس میں ایک فی سبیل اللہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے ابھی جیسے کہ آپ نے آہ ذکر کیا تھا کہ اکثر ہمارے یہاں پہ جو اسرامی سینکر ہیں ہمیں وہ مناسب حق زحمت عالمی دین کو ادا نہیں کرتے جی تو یہ بہت افسوسناک یہ بات ہے کہ محرم میں رمضان میں اور موقعوں پہ بہت زیادہ خرچ جو ہے وہ کر دیتے ہیں لیکن جہاں پہ ایک صحیح جگہ ہے خرچ کرنے کی کہ ایک عالمی دین آپ کے پاس آپ نے بھلایا ہے اس کو آپ کے پاس ہے تو کم از کم اس کا یہاں کے میار کے مطابق جو خرچیں ہیں مثلا وہ جو متوسط زندگی ایک بندہ گزارتا ہے کرنا چاہیے مثلا دو میاں بیوی ہیں دو تین بچے ہیں تو متوسط زندگی اتنا ہوتا ہونا چاہیے اللہ اگر آپ ایک افطاری پہ آٹھ اٹھ سو ہزارزار پاؤنڈ لگا رہے ہیں ایک ایک دن کے آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو مولانا جو ہے بچارہ وہ اسی طرح بیٹھا ہوئے آپ کا ٹھیک ہے اور اس کو یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو یہ اسلام جو کہتا ہے آپ کا ہمسایہ بھی بھوکا ہو تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی اگر آپ کے ہمسایہ بھوکے ہوں اور وہ تو یہ یہ تو کاماز کام فریضہ ہے کہ بلایا ہے وہ آپ نے آپ کی کمیٹی کی خدمت کر رہا ہے جب آپ نے اس کو کیا ہے تو پھر اس کو یہ پوری کر رہے ہیں کہ جبکہ ایک باہر سے خطیب آیا ہے اس کو آپ گھینکے کا دو تین سو دے دیتے ہیں جی اور ایک آپ کے پاس جو سارا مہینہ جو خدمت کرتا ہے بسجد کی اور اس کو آپ پانچ چھ سو مہینے کے بعد تو یہ ایک کوئی انفیر سا یہ بابلہ ہے اس پہ ہمارے جو کمیٹیوں کے جو سربراہ ہیں ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ ان کا مناسب جو حق زیمت ہے یہاں کے میار کے مطابق وہ ان کو آدھا ہونا چاہیے یہاں مطلب ہے کہ اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض مولانے سادات میں سے ہیں سید ہیں ان کو اگر تم انہی دے سکتے ہیں ادھر سے بندے ہی تیس ہیں بس نا چونکہ بعض دفعہ سینٹر تو بنانے کا شوق ہوتا ہے تو سینٹر ہر جگہ پر جہاں پر داس گارہ ہے بیس گارہ سینٹر تو بنا لیتے ہیں تو وہ جب آتا ہے مرحلہ کے جناب اگرائی دیو نہ تو وہ بیس پونڈ دیتا ہے جب آپ نے تیس آدمیوں نے سینٹر بنا لیا تو تیس اس کے بندے ہیں تو آپ بیس بیس دیں گے تو چھ سو پونڈ تو ٹوٹل کٹھا ہو رہا ہے تو آپ کیا مولوی کو دیں گے اور کیا اس کے بیلے دیں گے اور کیا دیں گے تو مطلب ہے شوق تو ہے کہ بس ہینٹر ہونا چاہیے لیکن شوق بس ہینٹر تو بنا لیا اب یہ اس کو چلانا بھی ہے یا نہیں تو جب چلانا ہے ایک دفعہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر ہمارے سینٹر میں یہ ہوتا جا رہا ہے کہ مولوی نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہم جی وہ چلو جمعہ کے لیے بلائیں گے چلو کی پچاس پونڈ دے دی ہے یا پنچہتر پونڈ دے دی ہے چار جمعہ ہے تو دائیز تین سو پونڈ میں گزارا ہو جائے گا باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ کو بچے پڑتے ہیں نہیں پڑتے وہ ختم بات اور پھر رمضان آئے گا دیکھ جائے گی تو محرموں میں تو ہم نے باہر بس سے بندہ بلانا ہی بلانا ہے تو لہٰذا وہ ایک قسم کے اب بن گئے ہیں صرف مکان چھتی بنی ہوئی ہے باقی اس میں وہی ہے محرم کے چند دن ہے یا ابھی چلو اللہ الحمدللہ رمضان شروع ہو گیا ہماری قوم میں بھی جی تو رمضان باقی جو ہے پھر وہ بچے پڑھیں نہ پڑھیں تعلیم ہو نہ ہو اس کی تو ذمہ داری وہ ہے ہی نہیں نا تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بھی اس طرح سے سستہ پڑتے کاؤں بجائے مولانا کو رکھنے کے لیے ٹھیک ہے کبھر آپ ایک جو اہم جو موضوع ہے جی وہ ہے چاند کا آہ پچھلے کچھ سالوں سے تو یہ تھا کہ مجلس علماء شیعہ کے پرویٹ فارم سے ایک متفقہ اعلان کیا جاتا تھا اور سب اس پہ آہ متفق ہو جاتے تھے لیکن اب کوئی آہ ایک دو سالوں سے ایسے ہے کہ آپ اپنے مراجعہ کی طرف رجوع کریں اور جس کا وہ حکم دیں اس کے مطابق تو اس کے متفقہ آپ کچھ فرمائیں گے یہ ابھی بھی مجلس علماء اعلان کرتی ہے اور مجلس علماء کی ویب سائٹ پہ وہ دے دیتے ہیں ایک دن پہلے جی چاند رات کو کہ بھی اس طرح سے ہے کہ چاند جو ہے وہ نظر آئے گا آیا وہ ننگی آگ سے نظر آئے گا یا وہ دوربین کے ذریعے نظر آئے گا تو وہ تفصیل اس پر دے دیتے ہیں مجلس علماء کی ویب سائٹ پر جی تو پھر اس پر عمل آپ کر سکتے ہیں لیکن پہلے یہ تھا کہ ایک متفقہ ایک اناؤنسمنک ہو جاتی تھی جی دو تین سال یہ عمر رہا ہے اس سے مومنین کو کافی فائدہ بھی تھا سفورت بھی تھی کہ ایک ہی دن آہ کم از کم ہمارے جو مقتبہ فکر ہے اس کی عید ہوتی تھی تو اس پہ مزید اگر تھوڑا سا میرا خیال ہے اس پہ ہم مزید اب کیا کہیں گے اس لیے کہ یہ وہ ذمہ داری ہے نا ذمہ داری کے کامل ہے ذمہ داری اپنے کندوں پہ لینی ٹھیک تو اس لیے پھر آہ وہ کہہ دیتے ہیں بھی آپ نے جس مشتہد کی فالوں ہیں اور آپ کے حالان اگرچہ یہ چاند کا مسئلہ اس لیے تقلیدی مسئلہ ہے نہیں ٹھیک کیونکہ مسئلہ موضوعی ہے جس نے مشتہد تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر خود چاند دیکھ لیتے ہیں آپ کے لیے ہو جاتا ہے یقین ہے آپ کو گیا یا دو عادل بندے دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جماعت کہہ دیتی ہے ہم نے دیکھ لیا تو آپ کا اتمنان پیدا ہو گیا تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اتمنان نہیں پورا پیدا ہوا تو تیس روزے کریں یہی ہے فارمولا تو سیدھا سا ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اکبرہ عید کی نماز پہ چاند ہو گیا اس کے بعد عید کی نماز کا جو تفسیرات ہیں وہ کس طرح سے یہ عید کی نماز دو رکعت ہوتی ہے اور باجمات ہوتی ہے نماز اور مولا امام مہدی علیہ السلام جب تغیب ہے ان کی غیبت کے زمانے میں اس طرح سے یہ فرض نہیں ہے ٹھیک ہے تو لیکن اس کو رجائے مطلوبیت کی نیے سے پڑھتے ہیں ٹھیک اور اگر کوئی نہیں پڑھ سکا جماعت میں تو آپ اپنا گھر بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی دو رکھ نماز پڑھ نہیں ہے آپ نے پہلی رکعت میں وہ ہوتے ہیں پانچ کنوت ہوتے ہیں جی اور اس میں جو اللہمہ حلال کبری آئے والعظمت و حلال جود والجبر یا کوئی دوسری بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے تو دوسری میں چار کنوتیں ہیں ٹوٹل دس تقبیریں ہوتی ہیں اس کی ایک تقبیر ہے تو لحرام اور دوسری جو پانچ کنوت کی پہلے میں چار دوسرے میں جو دس تقبیر ہوتی ہیں اور دو رکھ نماز ہے اور باجمات اور مسلمان جمع ہوتے ہیں مصطف تو ہے سہرہ میں کھولی جگہ پہ جا کے پڑھی جائے زیادہ افراد ہوتے ہیں ہاں زیادہ افراد ہوتے ہیں مرزد میں بھی ظاہر ہے امام بارگاہ میں بھی پڑھی جاتی ہے اس کا کوئی ٹائم تو مقصود نہیں ہوتا ٹائم زہر کی نماز سے پہلے پہلے تو اس کا ٹائم ہے نا ٹھیک ہے صبح سے لے کر صبح کی فجر کے بعد ہاں زہر کی ازان سے پہلے نہیں نہیں کہ بہتر ہے وہ سورج نکلے ٹھیک ہے وہاں سے لے پہلے ساتھ بجے کے بعد سے رہے کے ایک بجے کے درمیان ہاں آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے زوار سے پہلے پہلے زوار سے پہلے اور اس میں پھر باقی چیزیں مستحب ہیں جو ہم گرے ملتے ہیں ایک دوسرے کو جی ہاں باقی چیزیں جو ہیں جی ہاتھ ملانا مستحب ہے گلے ملنا مستحب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مٹھائی کا انتظام کیا جاتا ہے چائے کا انتظام کیا جاتا ہے ان سانی چیزیں مستحب بات ہیں مومنین کو خوش کرنے کے لیے ہیں نا جی ٹھیک ہے چونکہ اس سے بھی بارال کوئی شریعت کا حصہ تو نہیں ہے یہ ٹھیک ہے لیکن کلی حکم موجود ہے کہ مومنین کو خوش کرنا بھی عبادت ہے اسے کلی حکم کے تحت آتی ہیں لیکن یہ نہیں آتی کہ ضرور سیوییں پکانی ہیں یا مثلا خجوریں کھانی ہیں یا وہ چونکہ نہ خجور کھانے میں دین ہے نہ سیوییں کھانے میں دین ہے ٹھیک ہے تو یہ تو کہا گیا کہ چلے کوئی مٹھی چیز کھا لیں ٹھیک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وہاں جہاں تھے مکہ میں تو وہ خجوریں ہی کھاتے تھے اس خجوریں ہی تھی وہاں بار ٹھیک ہے تو اگر کوئی در کا نبی ہوتا اندوستان پاکستان کا تو ہو مطلب ہے کہ جو یہاں چیزیں چلتی ہیں کیونکہ ایک ہوتا دین ایک ہوتا وہاں کا کلچر خرہنگ ٹھیک ہے تو مٹھی چیز کھانے چاہیے وہ چاہے سیوییں کھا لیں وہ چاہے آپ خجوریں کھا لیں خجوریں کھائیں گے تو اس میں ایک پہلو یہ آئے گا کیونکہ آخری مراحل میں پروگرام تاخل ہو چکا ہے تو آپ سے اعتماس ہے کہ دعا فرما دیں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد بسم کلازیم العظم العظم جلی الاکرام یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا مکلب الکلو والابسار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاخوال حول حالنا الہسن الحال پروگر دیگار تجیباستا محمد وعال محمد کا ماہ مبارک کی جو رحمتیں برکتیں مزید ہیں میرے اللہ ان کو حاصل کرنے کی توفیق نصیح فرما میرے اللہ عید کی آمد آمد ہے پروردگار اس عید کو مسلمانوں کے لیے باعث سے رحمت قرار دے الہی آمین پروردگار جتنے بھی ایک گناہ مارے جا رہے ہیں چاہے شام میں ہو چاہے عراق میں ہو چاہے یمن میں ہو بہرین میں ہو یا پاکستان میں ان سب کو جوار رحمت میں جگہ نہ جاتا الہی آمین اور دہشت گردوں کو نیسو نبود فرما الہی آمین ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما الہی آمین رہبر معظم راجع کرام علماء کرام قصائے ہمارے سروں پر مستدام فرما الہی آمین اداعی ٹی وی کو ترقی انعیت فرما الہی آمین جو تعاون کرتے ہیں اداعی ٹی وی کے ساتھ دامے دیر میں سخنے ہم سب کے روزی و رزق میں برکت انعیت فرما الہی آمین پروردیگار ہمارے گھروں میں رحمت برکت نازل فرما الہی آمین بارِ الٰہا تو بڑا ہی مہربان ہے کریم ہے ہم گناہ غار ہیں ہم سے وہ سلوک فرما جو تیری شایان شان ہے الہی آمین ہم سے وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم صداوار ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وئلن تکفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ناظرین حدائق کیوی کی طرف سے ہم بہت شکر گزار ہیں مرانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے وہ تشریف راتے ہیں اگر اپروگرام تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ